بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائج پاکستان کو بیرونوی ممالک میں پاکستانیوں کے پچاس ہزار سے زائد اکاؤنٹس کا سراغ مل گیا ہے بڑی تعداد میں یہ ملنے والا ڈیٹا او ای سی ڈی یعنی ارگنائزیشن فار اکنومک کوپریشن اینڈ ڈیولپنٹ کے ذریعے ملا ہے یہ بینک اکاؤنٹس ٹیکس چوری کے رقم سے بنائے گئے تھے اور یہ بلیک منی سے بنائے گئے تھے مبینہ طور پر اور منی لانڈرنگ کر کے بنائے گئے تھے اور یہ او ای سی ڈی چھتیس ممالک کی تنظیم ہے جس کا رکن پاکستان بھی ہے زیادہ تر اس میں ڈیولپٹ کنٹریز ہیں یورپی ممالک ہیں یہی وجہ ہے کہ جو پچاس ہزار اکاؤنٹس کی انفرمیشن ملی ہے یہ جرمنی سپین فرانس اٹلی اور جو زیادہ تر یورپی ممالک ہیں وہاں سے یہ معلومات ملی ہیں اس میں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ بینک اکاؤنٹس ان سمندر پر پاکستانیوں کے نہیں ہیں جو کہ جائز طریقے سے محنت سے کمائی کر رہے ہیں بلکہ یہ ان پاکستانیوں کے ہیں جو یہاں سے رقم کو لوٹتے ہیں یا غیر قانونی طریقے سے اس رقم کو بیرون ملک منتقل کرتے ہیں اور وہاں پر اکاؤنٹس میں رکھتے ہیں اور ان اکاؤنٹس کو ظاہر بھی نہیں کرتے نہ وہاں کے سسٹم میں ٹیکس دیتے ہیں نہ پاکستان کے سسٹم میں ٹیکس دیتے ہیں تو معاہدے کے تحت پھر پاکستان کو یہ انفرمیشن ملی ہے پاکستان اس انفرمیشن کی بنیاد پر آگے تحقیقات کرے گا اور جو ٹرانزیکشنز ہیں ان اکاؤنٹس کی ان کو کھنگالنے کے بعد یہ دیکھے گا کہ یہ رقم جو ہے کیسے کہاں سے لوٹ کر منتقل کی گئی اور پھر اس کو ضبط کرنے کے حوالے سے پاکستان کے پاس اختیار ہوگا تو پاکستان بھی بیرون ملک کے ان تمام افراد کے جو وہاں پر ٹیکسٹوری کرتے ہیں ان کے معلومات دینے کا پابند ہے لیکن اب ان کا نام سیغہ راز میں رکھا جائے گا زیادہ تار افراد کا تعلق جو ہے وہ لاہور کراچی اور اسلامباد سے ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پانچ سو سینتیس افراد کی دبئی میں جو تیرہ سو پینسٹھ جائیدادیں تھیں ان کی تحقیقات کی جس میں سے اٹیس ارب روپے کی آٹھ سو سٹھ سٹھ جائیدادیں جو ہیں ثابت ہوئیں ان میں سے تین سو سولہ افراد نے بھاری رقم دے کر جرمانے دے کر ان جائیدادوں کو وائٹ کرا لیا ہے یہ ڈیکلیئر نہیں کی گئی تھی اور یہ رقم جو ہے ایک ارب بیس کروڑ روپے کا ٹیکس پنتا ہے جو کہ ادا کیا گیا ہے پاکستان کو اس کے علاوہ دوسری ڈیویلپمنٹ پاکستان میں یہ ہوئی ہے کہ تحریری فیصلہ آ گیا ہے اس فیک اکاؤنٹس کیس میں تفصیلی جو تحریری فیصلہ ہے وہ آ گیا ہے پچیس صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے اور جسے جسٹس اجازو لیسن صاحب نے تحریر کیا ہے اور وہ جو معاملہ تھا کہ بلاول بٹو صاحب اور مراد علی شاہ وزیر الہسن ہیں ان کا نام ای سی ال سے نہیں نکل رہا تھا عدالت نہ حکم دے دیا تھا مگر حکومت کہہ رہی تھی کہ تحریری فیصلہ آئے گا تو اس کے مندرجات کا جائزہ لینے کے بعد فیصلے پر عمل درامت جو ہے وہ کیا جائے گا تو اب اس فیصلے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ بلاول بٹو کا نام اور مراد علی شاہ کا نام نکال دیا جائے ای سی ال سے مگر نیب کی جو تحقیقات ہیں وہ ان سے بھی جاری رہیں گی اور اگر کوئی شواہد ملتے ہیں ان کے خلاف اگر جرم بنتا ہے تو اس کے بعد ان کے نام پھر ای سی ال میں ڈالنے کے لیے نیب وفاقی حکومت سے رابطہ کر سکے گی اب کل کابینہ کا اجلاس ہے یعنی جمعہ رات کو کابینہ کے اجلاس میں اب یہ معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آئے گا اب تحریری فیصلہ جو ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد ان دونوں افراد کے نام ان دونوں شخصیات کے نام ای سی ال سے نکالے جانے کا فیصلہ کیا جائے گا یقیناً اب سپریم کورٹ کا جو کوئی تحریری فیصلہ آیا ہے تو یہ ایک بائنڈنگ بھی ہے تو اب یہ نام جو ہیں وہ نکالنے پڑیں گے اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ جو جی آئی ٹی ہے وہ اپنا کام جو اس کا رہ گیا تھا اس کو بھی جاری رکھے گی اور وہ نیب کے ساتھ بھی تعاون کرے گی اور اس کیس میں اگر جرم منتا ہوا تو پھر نیب ریفرنس بھی تائر کرے گی اور جو نیب کی رپورٹ ہے ارپندرہ روز بعد جالی بینک اکاونٹس میں سپریم کورٹ میں جبا ہوا کرے گی اور اس رپورٹ کا جائزہ عمل درامت بینچ لے گا جسے چیف جسٹس اپاکستان تشکیل دیں گے